السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہماری ویٹیوب فیملی آپ سے خیریت سونگے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹا اللہ کا شکر ہے کہ آج دس میں محرم تھا دس میں محرم کا روزہ بھی گزر گیا مطلب کہ روزہ رکھتا ہے الحمدللہ میرا روزہ ساچ تو الحمدللہ روزہ بھی کھول لیا ہے اور پانی نہیں ہے گھر پہ تو بس تھوڑا مشکل ہو رہا ہے گھر پہ نماز پڑھنے میں قرآن پاک پڑھنے میں پانی نہیں ہے اس سے پہلے اگر جو میرے چینل میں نیو ہیں اور جو میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو پلیز جللے سے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان کا بٹن لازلی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی پیچر میں ہر ویڈیو آپ تک خود سے پہلے پاوچ سکیں تو اچھا جی اچھا جی آج میرا دل کر رہی ہے کہ آپ سب سے میں صرف باتیں کروں اور میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہ رہی ہوں آج آپ سب سے کہ جو میں نے پڑھا اور جو میں نے سنا اور جو میں نے باقی ہی بڑے بڑے کتابوں میں ہی پڑھا ہے ایک روح اور ایک جسم کے بارے میں انسان کے ہر زندہ روح اور جسم کے بارے میں تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب سے آج ہی شیئر کروں میری سب باتیں کروں تاکہ میں خود بھی سکن میں رہوں آپ سب کو بھی علموہ جب مجھے بات کا پتہ ہے تو آپ سب کوئی پتہ ہونا چاہیے تو بس میں نے کہا کہ آج سب آپ سب سے شیئر کرتی ہوں اپنی یہ باتیں تو آپ کو بتا ہے ہر زندہ انسان ہر زندہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے روح جو ہے انسان کی جو روح جو ہے وہ ایک سوار ہے کیا ہے وہ ایک سوار ہے اور جو انسان کا جسم ہے نا وہ ایک سواری ہے روح کیا ہے ایک سوار ہے اور جو انسان کا جو جسم ہے وہ ایک سواری ہے تو جسم کے ذریعے جو ہے انسان کو روح انسان کی جو روح ہے اس کے عالی مقام تک ہمیں کیسے لے جانا ہے اس کو ہمیں لیکن کیا کرنا ہے ہمیں کیسے کرنا ہے وہ ہم اس کے عالی مقام تک لے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن یہ کیا کیسے کیسے ہوگا ہمارے سوالات آتے ہیں نا ہمارے دماغ میں گئی لیکن یہ کیا جسم کی تکلیف جسم کی جو تکلیف ہے جسم کی جو تکلیف کا تو ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں ذرا سے چھوٹ لگ جائے ہمیں کچھ بھی ہو یا ہمیں کچھ بھی بیماری ہو تو ہمیں فوراں سے پین ہوتا ہے ہمیں درد کرتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ درد ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے مرم لگاتے ہیں دبائیاں کھاتے ہیں میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں ہم بس ہمیں ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ہمیں نا روح کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا اور روح کی نا بیماری کا پتہ ہے اور نا اس کے علاج کا میں پتہ ہے ہمیں فکر ہی نہیں ہے جبکہ روح جو ہے نا لطیف چیز ہے کیا ہے ایک لطیف چیز ہے جس کی جو ہے نا معمولی سی جو بیماری ہے نا جس کی جو معمولی سی بھی ایک بیماری ہے وہ انسان کو ہلاکت ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے وہ انسان کے لئے ہلاکت کو سبب بن سکتی ہے وہ ایسی بیماری ہو جاتی ہے ہن کسی بھی بیماری ہونا روح میں تو وہ انسان کی جو نا ہلاکت کا بیماری کو سبب بن جاتا ہے اچھے جی تو ہم اس کے لئے کیسے ہم اس کو کہہ دو صحیح کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے ہم نے ان عمال کو کرنا ہے عمال صالح کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرب ورازہ اور اس کی جنت تک لے جا سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قرب ورازہ کی جنت تک ہمیں لے جا سکے ہمیں ایسے اپنے عمال کو کرنا ہے مطلب کہ ہمیں اپنے عمال کو اچھے کرنا ہے ہمیں بہت سے ایسی چیزیں اپنے اندر چینج کرنا ہوگا جو ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری کی وجہ سے ہمارے عمال ہراب ہو رہے ہیں ہر چیز میں چھوٹے و بڑوں چھوٹے بڑے عزت دیں اور بہت علماء و دن کا اترام کریں ان کی عزت کریں اور دین دین میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحث نہ کریں کہتے ہیں کہ دین میں کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں اگر کوئی انسان دین میں بحث کرتا ہے تو وہ وہ جاہل ہے وہ انسان کیونکہ ایک کہتے ہیں کہ ہم دو شخص سے ہم دین میں بحث نہیں کر سکتے دین کے مطابق جو ہے ہم دو شخص سے بحث نہیں کر سکتے ایک لمبر ہم ایک عالم سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس سارے علم ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ اس نے پڑھا ہے اس نے وہ جانتا ہے تب کچھ اس نے پڑھا ہے اپنی ریسرچ کیا ہے تب کچھ پڑھا اس نے اس کو پتہ ہے کہ وہ دین میں کیا چیز بتائی جاری ہے کیا چیز سماعت آئی جاری ہے ہم سے ایک بہتر ایک عالم کو بتا ہوتا ہے اور دوسرا جاہل سے بحث نہیں کرنا چاہیے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اس کو پتہ ہوتے ہی نہیں کیا ہے بس وہ بولتے ہی چلے جاری ہوتا ہے اس لیے ہمیں دو شخص سے بحث نہیں کرنا چاہیے جسم اور روح کے بارے میں جسم اور روح کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جسم جو ہے ہمارا وہ ایک سوار ہے روح جو ہے وہ ایک سوار ہے اور جو جسم جو ہے ہمارا وہ سوار ہی ہے اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ انسان کو میں نے آپ کے بتایا تھا کبھی کہ انسان کو اپنے جسم پر لگیوی چوٹ کا انسان کو احساس ہوتا ہے لیکن کبھی اپنی روح میں لگیوی چوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ روح میں جو روح کی جو بیماری ہوتی ہے انسان کو وہ ہلاکت نکال دیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اصل رہائشگاہ جو ہے وہ جنت ہے اصل رہائشگاہ جو ہے وہ جنت ہے آدم علیہ السلام جو رہتے تھے وہ جنت میں رہتے تھے ان کی اصل جو رہائشگاہ جو ہے وہ جنت ہے جنت ہے جنت ہے ٹھیک ہے نا اور امتحان کے غرض سے جو ہے نا چند روز امتحان کے غرض سے وہ جو چند روز کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے دنیا میں چند روز کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے ورنہ ان کی اصل رہائشگاہ جو ہے وہ جنتی ہے اچھا جی تمام اولاد آدم تمام جو اولاد آدم ہیں ان کی بھی اصل جو ہے رہائشگاہ جو ہے وہ جنتی ہے اور اسی وجہ سے تمام آدم اولاد کی بھی رہائشگاہ جو ہے وہ جنت ہوگی لیکن انہیں خوشت نصیب لوگوں کے لیے اور جو روح کو پاک عزا پاک صاحب اور بلکل پاک ضرور ہوگی کر کے جو ہے مطلب انسان جو اپنی پاک وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو انسان کو پاک صاحب کر کے خود کو جنت کا مستحق بنا لے گا جب جنت کے قابل بنا لے گا اس انسان کے لیے بھی جنت جو ایک رہائش ہے جیسے احرات آدم علیہ السلام کیلئے تو اولاد آدم کیلئے بھی رہائش کا جنت ہے لیکن ایک شرط پہ جو وہ اپنی روح کو پاک صاحب کر کے اپنی روح کو پاک عزا بنا کے وہ جب آئے گا تو وہ خود کو اس قابل بنا لے گا کہ وہ جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے اپنے آپ کو جنت کی قابل بنا لے تو اس شرط پہ وہ جنت میں رہائش کر سکتا ہے اچھا جی جسم جو ہے نا ہمیں جسم جو دیا گیا نا ہمیں روح کی خدمت کیلئے دیا گیا تھا ہمیں جو جسم تو ہمیں روح کی خدمت کیلئے دیا گیا تھا لیکن ہم نے جسم کو خود پر سوال کر لیا ہم نے اپنے جسم کو اپنے ہی پر سوار کر لیا ہے جیسے کہ اصل سواری یعنی کی روح کو ہی بلا بیٹھے ہیں ہمیں جو اصل سواری ہے وہ روح ہے نا تو اللہ پاک نے جو ہمیں جو جسم دیا ہے وہ روح کی خدمت کیلئے دیا گیا اللہ پاک نے جو جسم جو روح کی خدمت کیلئے دیا تھا لیکن ہم نے اسی جسم کو اپنے اپنے خود پر ہی سوار کر بیٹھے ہم تو ہم نے سوار یعنی روح کو بھول بیٹھے ہم ہم نے روح کو بھولا بیٹھے ہیں اور نہ ہی روح کی بیماری کا احساس ہمیں ہیں اور نہ علاج کی فکر ہے ہمیں روح کی بیماری اور روح کی علاج کے ہمیں بھی کل بھی فکر نہیں ہم بھول چکے ہیں اپنے سوار کو ہمارا سوار جو ہے وہ روح ہے سواری جو ہے ہماری جسم ہے یا اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو آج میں نے آپ سے یہ ایک چھوٹی سی ٹاپک شیئر کیے اور امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دے گا اور اچھا تھا کمنٹ لازمی کرے گا اور ہاں جو میرے چینل پر نہیں ہوا وہ لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل ایکنکاب بٹن لازمی پریس کر دے گا زیادہ میری آنے والی شیئر میں تک پہلے باہ knock اور میری کی ساتھ بلوگ بیاں دی ویڈیاس پہwork آئی پلیس لائک کر دے گا کمنٹ کر دے گا شیئر کردے گا سبسکرائب کر دے گا اور ہاں بیل ایکن کا بٹن لازمی پریس کر دے گا تاکہ میری فیوٹر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پاست دیکھیں یہ میں دو سے تین دفعہ بول چکی ہوں آج کے ویڈیو میں اور جو نیو ہیں وہ پلیس لازمی سبسکرائب کر دے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو آپ تک میری پاست دیکھیں اور پلیس لائک کر دیا کریں اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ ہاں پیس ٹھیک کر بھائی بھائی